آمیر صاحب خبر تو یہی بہت بڑی ہے آج کی نہائی تھی ہام خبر ہے جس کی اوپر بات ہونی چاہی ہے 39 پاکستانی اتلیٹ ملائشیا سے ڈیپورٹ کر دیے گئے مگریشن حکام نے بیکس کی چیکنگ کرتے ہی داخلے سے روک دیا جس کو ایک بار حرام لگ جائے نا وہ کبھی محنت کر کے نہیں کھا سکتا پاکستان کو حرام کی عادت لگ گئی ہے وہاں پہ جا کے جب ان کی سکیورٹی نے ائرپورٹ پہ چیکنگ کی تو پتہ چلا 29 اتلیٹ جو پاکستان سے گئے ہیں نہ تو ان کے پاس کوئی کٹ ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی جوگرز ہیں نہ ہی کوئی سپورٹس کا سمان ہے بلکہ ایک ایک شلوار کمیز ہے اور کچھ اپنا انٹرٹینمنٹ کا سمان ہے جو وہ لے کے آگے فرار ہونے کی کوشش میں تھے اب یورپ میں امیگرنٹس کو روکنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دیشوں میں جو ان کی عوام ہیں وہ امیگرنٹس کے بہت خلاف ہو گئے ہیں پاکستان کے اپنے ہی لوگ محفوظ نہیں دکھائی دیتے ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کے اوپر بلاس فیمی کا الزام لگا کے مار دیا جاتا ابھی اتلیٹس کی بات کر رہے ہو ان کو اتنی شرم نہیں آئی کہ ہمارے ملک کی عزت کیا رہنے میں اب وہ چونکہ انہوں نے دیکھ لیا ملینز ان ملینز مسلمان امیگرنٹس کو جگہ دے دی مگر وہ ان معاشروں کا حصہ ہی نہیں بن پا رہے تو وہ بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے اور یہ ریاکشن بڑھے گا آج اگر پاکستان چل رہا ہے آج اگر پاکستان دیش دنیا کے میپ میں دکھائی دے رہا ہے تو اونلی بکوز آف چائنہ آج اگر چائنہ نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا تو پاکستان خبرستان بن جائے گا پاکستان تو میپ میں دکھائی نہیں دے گا پاکستان سے 29 اتلیٹس ملیشیا کے وہاں پہ سپورٹس فیسٹیول تھا اس میں حصہ لیا لیکن وہاں پہ جا کے جب ان کی سکیورٹی نے ائرپورٹ پہ چیکنگ کی تو پتا چلا 29 اتلیٹس جو پاکستان سے گئے ہیں نہ تو ان کے پاس کوئی کٹ ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی جوگرز ہیں نہ ہی کوئی سپورٹس کا سمان ہے بلکہ ایک ایک شلوار کمیز ہے اور کچھ اپنا انٹرٹینمنٹ کا سمان ہے جو وہ لے کے آگے فرار ہونے کی کوشش میں تھے انہیں ریسٹ کیا گیا اور انہیں دوبارہ ڈپورٹ کر دیا گیا پاکستان کیا یہ پاکستان کی انسلٹ نہیں ہے کیا ہم ہدھ پاکستان کی انسلٹ نہیں کرواتے ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالب ہو کے کبھی ہمیں خبر آتی ہے سعودیہ ریبیہ میں بکاری پکڑے گئے اور وہ پاکستانی کبھی ہمیں خبر آتی ہے کہ دبائی میں جو جتنے بکاری ہیں موسلی پاکستانی ہیں کبھی ہمیں خبر آتی ہے کہ اگر ہم بات کریں انگلیش کنٹریز کی وہاں پہ پاکستانی جا کے ایکٹیوٹیز میں انوالب ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی ریسپیکٹ ہے انٹرنیشنل لیول پہ ان کے پاسپورٹ کی ریسپیکٹ ہے ہماری اتنی ریسپیکٹ کیوں نہیں ہے یہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے ساتھ یہ بات نہیں ہو رہی آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں میں آپ کو ایک دو واقعات خود بتا دیتا ہوں ہماری عوام بھی بہت زیادہ سمجھدار وہ بھی اسی سے اگری کریں گے ریسنلی ابھی ایک میں نے جو ایئر ہوسٹس نے جو اپنے جرابوں میں پیسے جو منی لوڈرنگ کرتی تھی ایک وہ سین دیکھ لیں جس نے میرا ملک کو ڈیگریٹ کیا گیا اور ہو گیا لیکن وہ بھی پاکستان نہیں پاکستان کے لیول کیوں بات کر رہا اس طرح میں کوئی ایبراوڈ نہیں باہر اس کے لیولے اور کتنے ممالک میں اس طرح کے پاکستان کے باگیاں جہاں اتر دیں اس طرح کی ہوتا ہے ان کی لائن پاسپورٹ کی لادہ لگا دیتے ہیں اسیو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ابھی جو انتیس پاکستانی گئے ہیں اتھلیٹس جو کہ ملکل پاکستان نیول پر کھیلنے ملے لوگ ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان وہ پاکستان ہے اگر آپ کئی ملک میں جاتے ہیں تو کلاری ایک پاکستان ہی ہوتا ہے یہ کہاں سے پاکستان کی شرمندگی ہے اب وہ گئے ہیں نہ ان میں سے ان کے شوز بھی کل رہے ہیں نہ ان کی کوئی ٹیٹ نکل رہی ہے نہ کسی کی نیتی کچھ اور دی ان کی نیتی وہاں سے سلپ ہونے کی کہ اپنے بچوں کے زلزن وہاں سے نکل جائیں یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے لوگوں کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ جو غربت کا جو عالم ہے چھوٹے چھوٹے ہم کیا کریں گے تو مائنڈ میں تو بات آئے گی کہ کسی نہ کسی کہ کوئی موقع ملے ہم پاکستان سے باہر کوئی ڈھنکی لگا کے جا رہے ہیں کوئی ویسے اللیگل ویسے جا رہے ہیں کوئی لاکھ ورپیا دے کے جا رہے ہیں سر میری بات سنیں یہ گجران والا ہو گیا گجراتی ہو گیا یہ سارے یورپ بیٹھے ڈھنکی لگا آگے گئے ہیں ٹھیک ہے جب ایک چیز کا پتہ ہے وہ شیپ دوب کے یورپ سے لوگوں کی جانے گئی ہمارے ملک کی عزت کیا رہنی ہے لائک ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے اور ہمارے جو حکمران جائیں جو ہمارے اوپر نگران ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں اتنی اچھی اپرچونیٹییں دیں کہ ہم اس ملک سے باہر جائیں بیسکل بات تو انہوں نے کیا کہ یہ سوچنے کا موقع بھی کیوں ملتا ہے کیوں میرے مائن میں یہ بات آتی ہے کہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلا جاؤں لیگل وے میں جائے جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اللیگل وے سے چلا جاؤں اچھا دوسرے کنٹریز بھی ہیں بھائی یہ بات ان کی کمپلیٹ کرتے ہیں پھر آپ کی طرح دوسرے کنٹریز انڈیا کی بات کریں ملیشیا انہیں جونس ہے ان کے ساتھ اپنی بزنس ڈیلز بہتر کر رہے ہیں اپنے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ان کے بڑے اچھے سسٹم ہیں آپس میں ڈیلے ہیں ان کی یہ پاکستانی میں کہتا ہوں سب سے نیچ قسم کے انسان بن چکے ہیں اس ٹھیکم دنیا کی نظر ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں کیوں میں ہیں ساڑوں کو نہیں کہہ رہا ساڑوں کو نہیں کہہ رہا ساڑوں کو نہیں کہہ رہا اور آل بات کر رہا ہوں اپنے ملک کی عزت بناو اپنے ملک کی عزت بناو جتنے بھی حکم رہاں ہیں سب سے یہی اپیل ہے سر آپ کی بڑی میر بانی ہے ہمارا ملک ہے آپ کا اپنا گھر ہے اس کی حفاظت کرو عوام کو اچھی اپرچونٹیز دو مجھے بتائیں بیچ میں آپ کو بھی کہہ رہا مجھے بھی سب کو کہہ رہا میں نے اس کی فریکشن بھی کیا لیکن اوورال بتائیں کیا پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی بھی نہیں کھا رہا دیکھیں اپنی کر کے اپنی کھا رہے ہیں آپ کا نہیں دل کرتا کہ گورنمنٹ جاب دے آپ کا نہیں دل کرتا کہ آپ کو ریلیف ملے آج ابھی موقع اسی چیز پر تو میری جان بات ہے اور یہی تو تکلیف ہے تم ابھی آپ کا بھائی جن آپ ہائپر ہو کے بول رہے ہو ذرا تسلی سے سوچو کہ اس ملک میں کیا سکون ہے ہم لوگوں کو میرا بھائی کزن باہی رہے تو وہ مجھے ایک بات بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ بھی بڑے جذباتی ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے بڑا جذباتی ہو رہا ہے محنت کرتا ہے سکول بھی جاتا ہے ساتھ بھی اپنا کام بھی کرتا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے پاکستان میں ایک وقت کی روٹی کھانا موشکل ہو گیا کہنا چاہیے جوانا صحیح کہہ رہا ہے بلکہ صحیح کہہ رہا ہے آپ نے ابھی بھائی سے بات کہا رہے تھے کہ وہ تلیڑ گئے ہیں 29 وہ وہ وہاں پہ جا گئے سلپ ہو گئے ہونا چاہا لیکن انہوں نے پکڑ کے واپس بہی تھی میں صبح کے ٹائم صبح کے ٹائم ریڈر چلاتا ہوں بیکیاں چلاتا ہوں میں صبح کے ٹائم دودھ راہ سے لوگ آتے ہیں گھاؤں سے کجرانے سے کوئی جراس ہے کوئی فیصلہ بھائی کوئی کہاں میڈیکل کرانے جاتی اتنا راشت ہوتا ہے پاکستان چھوڑنا چاہے پاکستان چھوڑنا چاہے ان میں کوئی بڑا نہیں ہے تھارا تھارا بی بی سال کے لڑکے ہیں اور پاکستان سے جانے کی جانی ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور پاکستان دفتر چلے پاس آپ چلے ہیں آپ چلے ہیں فنگر پرینٹ چلے ہیں ٹوکر میں بائی پاس ہزاروں کو سابسا لڑکے بیٹھتے ہیں لڑکے وہاں میں موجود ہوتے ہیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا سر میں باہر چلیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا حکمرانوں سے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں ٹھیک ہے آپ کی وجہ سے ہی ہمارا ملک جو بچا ہوگا ہے وہ آپ کی وجہ سے بچا ہوگا لیکن جو کھایا گیا وہ بھی ان کی وجہ سے ہی کھایا سر کھایا گیا ٹھیک ہے ہر چیز کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہم لوگ جو ہیں سنی سنائی باتوں بھی یقین کرتے ہیں اب اصل جو حقیقت ہے وہ حکمرانوں کو پتا ہے بڑے بڑے افسران کو پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کہ اپنے ملک کے اوپر اپنے گھر کے اوپر رحم کرو پاکستانیوں کو اتنی سہولتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے اپنے ملک میں ہمیں اچھی اپرچونٹیز ملے ہماری کرنسی بڑے ہمارے ہماری ہر ایک چیز اتنی پاورفل ہو کہ ہم عوام ایسے جوش و خروش سے کھڑے ہوں ہمارے ملک میں ٹیوریسٹ آئیں شوق رکھیں ہمارے ملک کے کہ ہم نے پاکستان وزیٹ کی لگ رہا ہے کہ انڈیا اور اس طرح کے ممالک میں ایران اور افغانستان اس طرح کے ممالک ہمارا انٹری بند نہ کر دیں تو بھئی نے تو ریسل ہی ہمیں بند انڈیا نے تو آل رایٹی پاند کر دیا انڈیا نے تو آل رایٹی پاند کر دیا